ہلو گائز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں افغانی چکن بریانی جو بہت زیادہ سپائسی ٹیسٹی اور یمی یمی ہوتی ہے بلکل ہی ریسٹورنٹ سٹائل جس کا لک بھی بہت اچھا آتا ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ افغانی سٹائل ریسٹورنٹ سٹائل بریانی بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ اس طرح سے ہم لوگ بنا سکتے ہیں جسے بنانے میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی آپ کے گھر پہ گیسٹ آ رہا ہے نا یہ بریانی آپ جھٹ پڑ بنا سکتے ہیں اس میں ٹائم بھی نہیں لگتا بہت زیادہ اس کے اندر ہی انگریڈینٹ بھی نہیں ایڈ ہوتے ہیں اور یہ بننے میں بھی آسان ہے جھٹ پڑ بن کے ریڈی ہو جائے گی تو آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ سپائسی سی فلیور فل سی جو دیکھنے میں بھی خوبصورت اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی بہت امیزنگ سی بریانی ہم لوگ کس ٹائب سے بناتے ہیں پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہی ہوں تو چلیے بنا لیتے ہیں اپنی سپائسی سی اور ٹیسٹی سی افغانی چکن بریانی بلکل ہی ریسٹورنٹ سٹائل تو سب سے پہلے دیکھیں میں نے یہ لیا ہے گولڈن سیلا رائز یہ ایکسٹرا لانگ گرین رائز ہے کبھی بھی آپ بریانی بنا رہے ہیں تو یہ گولڈن رائز ہی لیں یہ بہت بیسٹ ہو ہوتا ہے تو میں نے 1 کےجی لیا ہے اسے سوک کر دیا ہے گھنٹک لیا ابھی میں نے ایک مکسی کو پوٹ لیا ہے اس میں میں نے ادھرک کا ایک بڑا ٹکڑا ڈال دیا ہے رفلی کٹ کر کے اور میں نے 20 سے 25 لہسن کی کلیاں ایٹ کر دی ہیں 8 سے 9 میں نے ہری مرچی ڈال کے اسے تھوڑا سا گرین کر لیا ہے 2 سے 3 چھوٹے چمچ پانی ڈال کے ہری مرچی نا آپ اپنے ٹیسٹے کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ایک موٹی بھر کے ہرا دھنیاں لے لیا ہے دو بڑے سائز کی پیاز لے لی تھی پیاز تھوڑا بڑی ہی لے اسی سی گریوی آتی ہے اس کو بلکل بھی کم مت ہونے دیجئے گا میں نے دو بڑے سائز کی پیاز رفلی کٹ کر کے ڈال دی تھی آپ کو 15 سے 20 اس میں کاجو لے لینے ہیں ان سبھی چیزوں کو تھوڑا سا پانی 2 سے 4 چمچ ڈال کے پرفیکٹ گرائن کر لینا ہے ملکل سمودھ گریوی بنا کے ریڈی کر لیں ابھی 1 کےجی چاول میں میں نے 1 کےجی چکن لیا ہے آپ چاہیں تو چکن کی کوانٹیٹی اپنے اکورڈنگ بڑھا بھی سکتے ہیں یا چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں تو چکن کے اوپر جو ہم نے یہ پیسٹ بنایا تھا یہ سارا پیسٹ اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 200 گرام دہی اور دہی کے ساتھی اس میں لے لینا ہے آپ کو کالی میرز کا پورڈر تو میں نے 1 سپون فل کالی میرز کا پورڈر لیا ہے کالی میرز کو لینا ہے بس رفلی سے ایسے ہی پورڈر بنا لینا ہے ساتھی ساتھ میں اس میں لے رہی ہوں گرم مسالہ تو 2 سپون آپ فل لے لیں گرم مسالہ ساتھی ساتھ آپ کو اس میں لے لینا ہے بھونہ زیرہ پورڈر تو دو اسپون آپ کو لے لینا ہے بھونہ زیرہ پورڈر سبھی کو پتہ ہے کیسے بنایا جاتا ہے زیرہ کو لینا ہے تھوڑا سا ڈرائی روزٹ کرنا اور گرائن کر لینا ہے ساتھی ساتھ اس میں آپ کو ون اسپون فل نمک ایڈ کر دینا ہے یا آپ اپنے ٹیسٹے کے اکورڈنگ نمک ایڈ کریں ساری چیزوں کو اچھے سے آپ کو مکس کرنا ہے مکس کر کے ون آر کے لیے آپ کو اسے میری نیشن کے لیے کاؤنٹر ٹاپ پہ ہی چھوڑ دینا ہے فریج میں رکھنے کی کوئی نیڈ نہیں ہے ایدھر میں نے ایک ویسل لیا ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں تین سے چار آپ کو تیز پتے لے لینا ہے اسی کے ساتھ آپ کو 10 سے 12 black paper لے لینا ہے کالی مرچے لے لینا ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ کو لے لینا ہے سینیمن اسٹک کے دو ٹکڑے دالچینی کے دو ٹکڑے لے لینا ہے دو میں نے کالی والی لائچی لے لی تھی اسی کے ساتھ میں آپ کو ہری لائچی بھی دو سے تین ایڈ کر دینی ہے ساتھی ساتھ آپ اس میں لونگ بھی ایڈ کر دیں تین سے چار آپ لونگ ایڈ کر دیں ایک سٹار فول اس میں ایڈ کر دینا ہے زیرہ ایڈ کرنا ہے آپ کو ون اسپون زیرہ ایڈ کر دینا ہے میں نے لونگ بھی اس میں چار سے پانچ ایڈ کر دی ہے چار سے پانچ آپ اس میں گرین والی ہری جو مرچ ہوتی ہے وہ بھی ایڈ کر دیں کی نمک تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے آپ ٹیسٹ کر لیں پانی کو ہلکا سا پانی میں نمکین پر لگنا چاہیے تو میں نے ٹو اسپون فل ایڈ کر دیا ہے اس میں نمک اور ساتھی ساتھ آپ کو اس میں ٹو اسپون چھوٹے والے جو ہوتے ہیں نا وہ ایڈ کر دینے ہیں آئل کے یا گھی کے پانی میں جب ایک اچھا بوائل آ جائے تو بس یہ چاول جو تھے نا بھگو کے رکھے تھے ایک گھنٹے کے لیے ان چاولوں کو اچھے سے کئی وارٹر سے واش کرنا ہے اور جب پانی میں بوائل آجا اس کے بعد ہی چاولوں کو آپ کو ایڈ کرنا ہے تو اس میں جو پانی میں نے لیا ہے نا اوبالنے کے لیے چار سے پانچ لیٹر پانی آپ کو لے لینا ہے اوبالنے کے لیے اور جو چاول ہے نا انہیں ہمیں ایٹی پرچنٹ کو کر لینا ہے ایدھر میں نے نا یہ تین بڑے سائز کی پیاز لے لی تھی جنہیں میں نے باریک باریک سلائز میں کٹ کر لیا ہے کڑھائی میں میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل آئٹ کر دیا ہے آپ چاہے تو آئل اور گھی دونوں مکس کر کے بھی لے سکتے ہیں چاہے تو خالی بھی لے سکتے ہیں آئل گرم ہو گیا پیاز آئٹ کر دی پیاز کو اچھے سے بریشتہ بنا لینا ہے پرفیکٹ بریشتہ کس ٹائپ سے بنتا ہے اس کا ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیا ہے آپ نے نہیں دیکھا تو پلیس چینل کو وزٹ کریں اور بس ایک پلیٹ لے لینا ہے اور پلیٹ میں آپ کو ساری آنیاں کو اچھے سے نکال لینا ہے اس کا آئل ریموو کرتے ہوئے تو آئل کو اچھے سے پرفیکٹ ریموو کریں آپ آئل سارا میں نے نکال کے آنیاں ساری باہر نکال لیے اور یہ اسی آئل میں آپ کو جو چکن کے سلائز ہے نا سارے آئٹ کر دینا گریوی کو ایک سائٹ رکھ دینا ہے گریوی کا کو میڈیوم تو لو کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو ہائی کرنا ہے ہائ کر کے اسے اچھے سے آپ کو کچھ اس ٹائب سے کر لینا ہے جو اس میں water ہے کولوی نا اسے ڈرائک کر لینا ہے ابھی آپ کوOR 빼 لینا ہے اور اس کے اوپر ناس کارز pieces کو اچھے سے arrange کر دینا ہے اور کچھ اس ٹائب سے اسے اچھے سے 2 Igor کر لینا ہے تھوڑا سے اس کے اوپر butter یا Christina یا اوئل آپ تین میں سے کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں اور لگا کے آپ اچھے سے اسے گریل کر لیں اس سے کیا ہوگا نا کہ اس پر ایک سموکی سا فلیور آ جائے گا تو دیکھیں میں نے ہاف چیکن لیا ہے گریل کرنے کے لیے ہاف ابھی کڑھائی میں ہی پڑھا ہوا ہے تو ٹو بیچ میں میں کر رہی ہوں جس سے پرفیکٹ یہ اس پر اچھا سا ایک ماسک جیسے ہوتا ہے نا براؤن سپورٹس جیسے ہوتے ہیں وہ آ جائیں ابھی دیکھیں گریل کو میں نے کڑھائی میں ایڈ کر دیا ہے کڑھائی میں وہی آئل تھا اسی آئل میں میں نے ساری گریل کر دیا ہے اور اسی براؤن میں تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کر دیا تھا پانی ڈال کے گریل میں اچھے سے مکس کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے ون اسپون لے لیا ہے گرم مسالہ اور یہ لیا ہے میں نے ٹو اسپون کسوری میں تھی ان سبھی کو ایڈ کرنا ہے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں آپ کو اس میں ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز اور ایڈ کرنی ہے جو ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی سب سے پہلے گریل کر رہا ہوا جو چکن ہے نا وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے میں نے ٹو بیچ میں نا چکن گریل کیا تھا تو میں نے دونوں بیچ کے چکن اس میں ایڈ کر دیا ہے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد ابھی آپ کو وہ انگریڈین جو ہے موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے فریش کریم تو فریش کریم آپ کو اس میں اچھے سے جو بڑا والا کپ ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ دودھ کی ملائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سے دودھ کے ساتھ میں اور مکس کر کے اسے ہائی فلم پہ اچھے سے آپ کو کوک کر لینا ہے اور کوک کرنے کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑا سے گریوی دکھ رہی ہے تو ہائی فلم پہ اسے تھوڑا سے کوک کر لیں کدھر میں نے وہی ویسل لیا ہے جس میں کیا ہم نے چاول کو بوائل کیا تھا اس میں آپ کو گھی ایڈ کر دینا ہے گھی ایڈ کرنے کے بعد میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہائی فلم پہ میں نے اسے تھوڑا گریوی کو رائی کر لیا ہے تو وہ کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس ٹائپ کی ہو گئی اب یہ سارا چکن ہمیں ویسل میں ٹرانسفر کر دینا ہے اور ٹرانسفر کرنے کے بعد میں پھر آگے میں بتاتی ہوں کی کیا کرنا ہے تو گائز اس ٹائپ سے یہ آپ افغانی چکن ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو مزہ ہی آ جائے گی اتنا زیادہ یہ ڈیلیشز بنتا ہے تو مہمان آئے یا خود آپ اپنے لئے بنانا چاہیں ٹرائے ضرور کریے گا ایک بار کی کیسا بنا اچھا ادھر چاول دیکھیں میں نے اچھے سے گوائل کر کے ایک اس ٹرینر میں رکھ لیا تھا جس سے کی سارا وارٹر اس کر اچھے سے ڈرین ہو جائے اس میں پانی بلکل نہیں رہا چاہیے تو جو چکن ہے نا چکن کو اوپر سارا چاول کی پرد لگا دینی ہے تو کوئی لیئر نہیں لگا نہیں بس ایسے ہی سارا چاول آپ کو اٹھا کے اس کے چکن کو اوپر ایڈ کر دینا ہے اور اس کے اوپر سے میں تھوڑا سے گھی اور ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں یا ونسپتی جو بھی لینا چاہیں یہ آپ اپنے پسند کے اکارڈنگ لیں تو یہ جو پیاز ہم نے فرائی کر کے سٹارٹنگ میں رکھی تھی وہ ساری پیاز کو آپ کو لینا ہے اور اس کے اوپر اچھے سے سپرینکل کر دینا ہے اور ساتھی ساتھ اس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی دھنیا کی پتیاں باری باری کٹ کر کے ایڈ کر دینا ہے فریش پودینہ ہونا تو پودینہ بھی آپ باری کٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر فریش نہیں ہے تو درائی پودینہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس میں ڈرائی تھا میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا سا آپ کو فوڈ کلر لے لینا ہے اور بس ایسے ہی اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا فوڈ کلر سپرنکل کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے اوپر سے تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور ساتھی ساتھ میں نے ایک خوشبودار مسالہ بھی بنایا تھا میں نے اپنے کئی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیا ہے خوشبودار مسالہ کیسے بنتا ہے بس تین سے چار ہری الائچی لینا ہے دو تین ٹکڑے چھوٹے چھوٹے سے آپ کو سینیمر سٹک کے دالچینی کے لے لینے ہیں ایک سٹر فول لے لینا ہے تھوڑا سا زائفل کا ٹکڑا اور اسے پودر بنا لینا ہے اور بس وائٹ کر دینا ہے یہی ہے ہمارا خوشبودار مسالہ یہ سبھی چیزوں کو میں نے سپرنکل کر دیا ہے اور یہ لیا ہے میں نے کیوڑا وارٹر ہماری اغوانی سٹائل بریانی رسٹورنٹ سٹائل بریانی بہت سپر ڈیلیشن سپر ٹیسٹی بنے خوشبودار بنے مزیدار بنے جس سے ہماری کچھنی نہیں ہمارا گھر ہی نہیں ہمارا پورا محلہ خوشبود سے مہک اٹھے ایسی بریانی بنا ہے تو اس کے لیے میں نے سپی آئٹ کر دیا ہے کیوڑا وارٹر ساتھی ساتھ آپ چاہے تو لائچی کا پودر بھی آئٹ کر دیں پھر آپ کو اسے کور کر دینا ہے تین منٹ ہائی فلیم پہ اس کے بعد آپ کو پندرہ منٹ لو فلیم پہ اسے کوک کرنا ہے اور پھر دس منٹ تک آپ کو اسے فلیم کو آف کر دینا اور ٹچ نہیں کرنا ہے دس منٹ تک ایسے ہی بند رہنے دینا ہے دس منٹ کے بعد آپ اسے لائٹ لی ہینڈ سے بس میٹس کر لیں ہلکے ہلکے ہینڈ سے بہت زیادہ ہینڈ سے نہیں میٹس کرنا نہیں تو چاول ہمارا ٹوٹ جاتا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بریانی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کے ساتھ میں میں نے بہت ٹیسٹی سا ڈیلیشیس سا رہتہ بھی بنایا ہے سیلڈ بھی بنائی ہے اس رہتی کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیا ہے آپ نے نہیں دیکھا تو پلیز ضرور چک آؤٹ کریے گا چینل کو تو یہ لیجئے ہماری سپائسی سی اور ٹیسٹی سی افغانی چکن بریانی بلکل ہی ریسٹورنٹ اسٹائل بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو آپ بھی بنائے ٹائ کریں اور فیڈبیک میرے ساتھ میں شیئر کریں کی کیسی بنی تھی آپ کی بریانی اور ہاں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیجئے اور کر لیا ہے تو تھانکیو سو مچ بلکل ایکن کو پریس کرنا بلکل مت بولیے گا جس سے کی میرے آنے والی ویڈیوز کی ساری نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو دیکھئے گریل کرنے سے کتنے بڑی ایسی سپورٹس آ گئے ہمارے چکن کے اوپر تو گریل کرنے سے کچھ ایسا ہی لک آتا ہے ٹیکسچر آتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور ایک سموکی سا فلیور بھی آتا ہے جو کہ ریسٹورنٹ میں ملتا ہے تو گائیز اس ٹائپ سے اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی بنائیں فیڈبیک دیں ریسپی جیسی لگے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اوکے گائیز پھر ملتی ہوں till then بائی